I think یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم students کو opportunities چاہیے ہوتی ہیں تو اس طرح کی policies جو ہیں وہ ہمیں کافی disadvantage دیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو visa policy ہے اس کو نرم ہونا چاہیے تاکہ جو ہے student بہتر روزگار کے لیے اور بہتر future کے لیے باہر جا سکے اور اپنا future secure کر سکے یہ پاکستانی student ملک سے باہر جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اب یہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے students کی favorite destination برطانیہ اور آسٹریلیا نے student visa policy سخت کر دی ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا آپ کے پاس کوئی اور options ہیں برطانیہ اور آسٹریلیا میں حکومتوں کا کہنا ہے وہاں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس لیے انہوں نے immigration کے rules سخت کیے ہیں جس کی وجہ سے student visa ملنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے بہت سے students کی طرح محمد عرشند خان پڑھائی کے لیے برطانیہ آنا چاہتے تھے اور ساتھ اپنی family کو بھی لانا چاہتے تھے لیکن وہ جس طرح کی degree کرنا چاہتے ہیں اس کی visa policy میں اب family کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے میں UK study کے لیے جانا چاہتا ہوں میں وہاں پہ international management and professional development کی degree حاصل کرنا چاہتا ہوں UK نے جو ابھی policy change کی ہیں وہ student کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں کیونکہ پہلے جو policy تھی کہ student اپنے سپوس کو بھی ساتھ دے جا سکتے تھے UK نے policy میں نرمی کی تو میں اپنے بچوں کو ساتھ دے جاؤں گا چونکہ اگر میں اپنی degree وہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اگر یہ بھی چاہوں گا کہ میرے بچے بھی وہاں پڑھیں پہلے تو یہ تھا کہ سپوس ساتھ جا سکتے تھے سپوس بھی کام کرتے تھے اور student بھی کام کرتے تھے وہاں پہ اور اس طرح ان کے expensive charges ان کے university کی فیسیز ان میں کافی آسانی پیدا ہو جاتی تھی لیکن اب چونکہ جب سے سکشن لگی ہیں اب student کے لیے بڑا مشکل ہو گیا وہاں پہ study اصل کرنا سب students کے حالات مختلف ہوتے ہیں سب کے ambitions مختلف ہوتے ہیں نئے rules کیا ہیں اور اس سے آپ کی student visa application پر کیا فرق پڑے گا UK میں جنوری دوہزا چوبیس سے جن students کا داخلہ کسی post graduate research program میں نہیں ہے وہ اپنے dependent جن میں شہر اور بیوی بچے شامل ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لا سکیں گے اس وقت course مکمل کرنے کے بعد آپ دو سال کے work visa کے لیے apply کر سکتے ہیں البتہ حکومت یہ visa high grades والے students کو ہی دینے پر غور کر رہی ہے Australia نے بھی ایسی ہی تبدیلیاں کی ہیں temporary graduate visa کے لیے عمر کی حد 50 سے 35 سال کر دی گئی ہے graduate visa کے لیے انگریزی مہارت کا score 6 سے بڑھا کر 6.5 اور student visa کے لیے 5.5 سے 6 points کر دیا گیا ہے saving کی حد 24,505 ڈالر کر دی گئی ہے application کی جانچ پرتال بھی زیادہ سخت کر دی گئی ہے اور ان ملکوں میں جہاں international students کی زندگی پہلے ہی مشکل ہے وہاں نئے rules ان کی پریشانی اور بڑھا دیں گے دیکھتے ہیں کہ Australia جیسے ملک میں students کے لیے کیا challenges ہوتے ہیں mostly students کی جو یہاں پر life ہے وہ سیمیلر ہی ہے کیونکہ ان کو اپنی education کے ساتھ ساتھ اپنی گھر کی چیزیں اور اپنی job کو manage کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے سب students کے لیے مشکل ہوتا ہے اور education کو آپ نے 100% دینا ہوتا ہے اور جوب کو جو ہے آپ نے ساتھ پار ٹائم جوپس کرنی ہوتی ہیں ایون آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جوب کیس ٹائم ہے کچھ students جو ہیں وہاں نائٹ شیفت کرتے ہیں کچھ شیفت کرتے ہیں کچھ شیفت کرتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو manage کرنا education expensive ہے رہنا مہنگا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مہنگی ہیں چیزیں ایک چیز جو تھوڑی زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہر سال جو ہے new policies آتی ہیں immigration کو لے کے جو کہ ہر student کے لیے challenge ہوتا ہے اور کوئی ایک دو نہیں ہزاروں students باہر پڑھنے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال ستر ہزار سے زیادہ پاکستانی پڑھائی کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے پاکستانی students کی سب سے پسندیدہ منزل برطانیہ ہے جہاں پچھلے سال 23000 کو study visa ملا آسٹریلیا بھی پاکستانی students میں بہت مقبول ہے اور 2023 میں 22000 پاکستانی students نے آسٹریلیا کرو کیا امریکہ جو ایک وقت پاکستانی students کی اولین پسند ہوتی تھی وہاں اب ہر سال صرف 10000 پاکستانیوں کو study visa مل رہا ہے آسٹریلیا نے حالی میں اپنی visa policy میں تبدیلیاں کی ہیں جس کی ویدہ سے students اب ہفتے میں صرف 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں students دورانے تعلیم اپنی spouse کو نہیں بلا سکیں گے اور انہیں وہاں کام کی غرض سے skills on demand اور specialist skills visa کی ضررت ہوگی انٹرنیشنل سٹوڈنز کو universities کی بھاری فیز دینی پڑتی ہے جس سے ان ملکوں کی ایکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن کیا immigration کو کنٹرول کرنے کے لیے student visa کو مشکل بنانے کا کوئی فائدہ ہے ہم نے UK کے ایک ایک ایکسپٹ سے یہی سمجھنے کی کوشش کی جو تبدیلیہ لا رہے ہیں قوانین میں تو اب یہ incentivize کر رہے ہیں کہ جو متوسط طبق کے سٹوڈنٹ ہیں وہ نہ آسکیں صرف امیر سٹوڈنٹ آسکیں اور یہ بھی ہے کہ اب خاندان نہیں آسکے گا جب mature students ہوتے ہیں خاص طور پر جو master's level کے ہوتے ہیں یا postdocs ہوتے ہیں ان کے خاندان نہیں آسکے گا تو وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے وہ researcher بھی نہیں آئیں گے وہ پڑھنے والے نہیں آئیں گے وہ پڑھنے والے نہیں آئیں گے ان کی بنیاد پر جو ان کی جوپنی فیس آتی تھی نمبر ون اور جو ان کی ریسرچ کی حوارت سے یونیورسٹیاں فرنڈنگ لیتی ہیں مختلف فرنڈنگ بارڈیز سے وہ فرنڈنگ مزید کم ہو گئی اس قسم کے میجر سے جو ہے وہ اپنے ووٹر بیس کو تو یہ مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اوور آل ان کے سسٹم پر کوئی ایسا سسٹم کو ان کے نقصان ہی ہوا اوکے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ لوگ زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں ڈیفرنڈنگ یونیورسٹیز ہیں اگر ایک یونیورسٹی میں آپ کو مسئلہ ہے تو دوسرے میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یوکے میں جیسے ہیں وہ اپ ٹو ترٹی پرسنٹ سکولرشپ مل جاتی ہیں اور وہ بہت مشکل سے ملتی ہیں یورپ میں ہے کہ میکزیمم کنٹریز وہ آپ کو سکولرشپ دیتی ہے فنلینڈ اور سویڈن سب سے ایکسیپٹنس ریٹ جو ویزا کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے جرمنی اور ایٹلی کا وہ لے مثال ہے تو وہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ اویلیبر اچھی بات جو یورپ کی ہیں اندر آپ کو اگر آئیلس نہیں ہے تو آپ پی ٹی دے سکتے ہیں ڈیلنگو دے سکتے ہیں وہاں پہ اکثر انٹرویوز ہوتی نہیں ہے جو انٹرویوز جو بھی ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے اس کے بعد آپ جا پان جا سکتے ہیں اس طرح کوریا بھی ہیں آسٹریلیا اور برطانیہ میں امیگریشن کی نئی پولیسیاں اب ایک حقیقت ہیں لیکن جیسے ہم نے ایکسپٹ سے سنا آپ کے سامنے بہت سے متبادل ہیں آپ کو صرف ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اپنے آپشنز ایکسپلور کرنے ہیں